السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وطالعہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے روز مرہ کے ٹاپک سے تھوڑا سا الگ اٹھ کر ایک ایسے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس ٹاپک پر اب تک نہ ہم لوگوں نے کبھی بات کی اور نہ ہی توجہتاں کبھی بھی ٹھہر کر رکھ کر ہم لوگ اس ٹاپک کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیگٹیو اینڈ پوزیٹیو انرجی یعنی جیسے ہندی میں کہتے ہیں نکاراتمک اور سکاراتمک کورجا انرجی جس طرح سے مارشل آرٹس جو مارشل آرٹ سیکھنے والے ہیں ان کو یہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ چی، سی ایچ آئی چی کچھ چی کہتے ہیں کچھ کی کہتے ہیں انرجی انرجی کیا ہے ایک پاور ہے ایک فورس ہے جو کسی چیز کو چلاتی ہے اور اسے ایسی طرح سے نیگٹیو انرجی اور پوزیٹیو انرجی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اگزیس تو کرتی ہیں لیکن بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی میٹریلیسٹک چیز ہے جب آپ کو نظر آئے گی لیکن اثر انداز کرتی ہے انسانی شخصیت کو سماج کو اور سماج کے کیے جانے والی کاموں کو متاثر کرتی ہیں وہ چیزیں ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو انرجی اب آپ یہ پوچھیں گے کیا پوزیٹیو اور نیگٹیو انرجی ہے ہے کیا اور ہمارے پاس کیسے موجود ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو انرجی کی لہریں ہم تمامی انسانوں کے پاس حتیٰ کی وہ چیزیں جو زندہ نہیں بھی ہیں ان کے پاس بھی اس انرجی کے اثرات ہوتے ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو انرجی کی لہریں کیا ہیں لہریں وہ ہیں جو ہمارے ذہن کو ہمارے شب و روز کو ہماری روز مرہ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر ہم بہتر طریقے سے سوچنے ہیں پوزیٹیو انرجی کیا ہے یعنی رحمانی طاقت وہ طاقت جو اللہ سبحانہ و رحمان کی طرف سے اور اس کے بتائے طریقوں سے ہے وہ پوزیٹیو انرجی ہے نیگٹیو انرجی کیا ہے وہ چیز جو شیعتین کی طرف سے ہے اور شیعتین کے چاہنے والوں یا شیعتین کے پوچھنے والوں یا اس کے پسند کرنے والوں کی جو چیزیں ہیں وہ پوزیٹیو نیگٹیو انرجی ہے پوزیٹیو انرجی آپ کو اچھائی کی طرف لائے گی نیگٹیو انرجی آپ کو برے خیالات کی طرف متاثر کرے گی اور اس سے آپ کی زندگی کے شب و روز کو تبدیل کر دینے انتہا تک پہنچا دینے کی طاقت رکھتی ہے یہ وہ چیز ہے نیگٹیو انرجی نیگٹیو انرجی پر پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دور نیگٹیو انرجی کا دور ہے نیگٹیو انرجی کا مطلب یہ کہ آج وہ چیزیں جو شیعتین سے متعلقہ ہیں شیطان کے غلبے میں ہیں شیطان جس پر حاوی آ چکا ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے بری طرح سے ایگزیسٹ کرتی ہیں اتنی عمر میں میں نے بھی دنیا کو بہت نزدیکی سے دیکھا جانا سمجھا اور الحمدللہ کافی کچھ اس پر پڑھا دی ایک میرا سادہ سا سوال ہے اپنے سبھی ہم عمر لوگوں سے کہ کیا جس طرح کی دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں کیا اب سے چالیس پچاس سال پہلے یہ دنیا کے لوگوں کی روش لوگوں کی زندگی کا میار ایسا ہی تھا کیا تب آج کی جو جنگ جنریشن لڑکے اور لڑکیاں جو جس طرح کا ان کا لباس ہے آدھا کھلا آدھا بند اور اس میں بھی وہ کھلا جس سے دوسرا ان کی طرف متاثر ہو کیا چند برسوں پہلے اس طرح کے لباس کو ہمارا ہمارا انڈین کلچر ہماری اندوستانی تہذیب یا ایشین تہذیب اسے قبول کرتی تھی خطہ ہی نہیں ہتا کی پچاس سال پہلے یورپین ویسٹرن کلچہ میں بھی اس طرح کی اوریانی اور سیمی نیکیڈنیس تھی ہی نہیں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک خاص تبقہ سامنے آیا اور اس تبقے پر بہت ہی کم ذکر ہوتا اور بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور وہ یہود و نصارہ کا طبقہ جس طبقے کا نے اپنے جتنے بھی ریلیجس احکامات ہیں ان کو بالہ تر یعنی الگ ہٹکا کر رکھ دیا اور اس کے بعد میں بیٹریلیسٹک ورلڈ میں بری طرح سے ڈوب گئے کہ انہوں نے میٹریل کو ہی اپنی زندگی مجموعہ بنا لیا اور یقین جانی ہے سب سے پہلے اگر نیگٹیو انرجی نے کسی عوم کو سب سے زیادہ تباہ کیا تو وہ ہی صحیح ہوں گی ہے ہے فری میسن ایلومیناٹی جیسی اوگنیزیشن ہیں سب کو پتا ہے اور وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں اور وہ اپنا کام بڑی ایمانداری اور بہت ہی قربہ ہو کر اپنے کام کو کر رہی ہے کیونکہ انہی کا کام سب سے آگے بڑھا انہوں نے ایک ایسے ادھارے قائم کیے ان ادھاروں کو قائم کرنے کے بعد اپنی کی سوچ ہماری عام انسانوں کی سوچ پر نافذ کی جس کا سب سے زیادہ جیتی جاگتی چیز ہے انٹرنیٹ ٹیلیویزن پرنٹ ٹیلنگ اور الیکٹرونک میڈیا ہمارا پورا پوری دنیا کا تمام سماج انہی چیزوں کے عرد گھوم رہا ہے انہی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے انہی چیزوں پر غور اور تفکر کرتا ہے اور انہی چیزوں کے اثرات کے زیرے اثرات اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے فری میسنس اور الیومیناٹی جب وجود میں آنے کے بعد جب طاقت پا گئی تو انہوں نے ایسے ادھارے قائم کیے ظاہر سے بات ہے کہ آج دنیا کے جتنے بھی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہے انہی کے ہاتھوں میں ہیں اگر کسی انسان کو یہ شک ہے کہ وہ آل جزیرہ جو ہے وہ کسی عرب کوئی اسے آرگنائز کر رہا ہے یا اس کا ہے تو شاید وہ خام خیالی میں ہیں گوگل پر سرچ کر دیں حقیقت اسے پتہ لگ جائے گی مومنوں کی اپنے خود کی کوئی ایسی میڈیا کبھی تیار ہی نہیں ہوئی گزشتہ سو برس سے مومن ایک پلیٹ فارم پہ بھی نہیں آیا تو ظاہر سے بات ہے کہ شیطان کے پجاری کبالہ جادو کے کرنے والے شیطان کے پجاری کبالہ جادو کے کرنے والوں نے کبالہ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے آلات ایجاد کیا اور وہ آلات آج ہمیں بری طرح سے متاثر کر کے ہماری زندگی کا انہوں نے تمام نظام ہی پلٹ دیا ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دی جیسا وہ ہمیں بتاتے ہیں جیسا وہ ہمیں دکھاتے ہیں اب سے پچیس سال پہلے کیا ٹیلیویزن پر وہ چیزیں نظر آتی تھی جو آپ نظر آنے لگی نہیں ہندوستان کے اندر پہلے سگریٹ اور شراب کے ایڈورٹیزمنٹ تک نہیں دیے جاتے ہیں اب وہ بھی آنے لگیں جس طرح سے جو لباس ہے جس کے اندر آدھا جسم نمائیہ ہوتا ہے اور آدھا جسم ڈھکا ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ invite کرتے ہوئے وہ لباس ہیں وہ چاہے مردوں کے ہیں یا عورتوں کے ان لباسوں کو کیا پچیس تیس سال پہلے عام ہندوستانی سماج قبول کرتا تھا نہیں ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی کی گئی ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالی گئیں کہ ہم اس کے رسیہ ہوتے چلے گئے سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا موسیقی موسیقی کے آلات مذہب اسلام نے سب سے پہلے اسلام جب دنیا میں آیا اور اسلام کی شریعت جب بتائی جانے لگی تو موسیقی کے آلات کو سب سے پہلے جو ہے منع فرمائے گئے آج موسیقی کے آلات ہی مسلمانوں کی گمرائی کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ گانوں کے بول کفریہ بول اور وہ بول کیا ہے تجھ میں رب دیکھتا ہے مہاد اللہ اللہ معاف کرے اور ہماری نوجوال نسل اسے بڑے محبت کے ساتھ گنگناتی ہے اور اسے سنتی ہے کیا یہ کفر نہیں ہے خود سوچیں خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا مہاد اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری امت مسلمان کو معاف کریں کہ آج اس کفر کے پھیر میں ہم کیا بھول بیٹھے اور کیا ہم نے اپنے رب کی ربانیت اور اس کی حقانیت تک سے ہم کتنے نیچے درجے پر آگئے کبالہ جادو کرنے والے انہیں جو ذہن سازی کی اس میں سب سے پہلا کام ہے موسیقی کا موسیقی کو اس حد تک لے گئے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کونسورٹ ہوتے ہیں یہ ویسٹرن دنیا کے سنگر آتے ہیں گانی گاتے ہیں جب وہ گاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کی آہ گائے ان کے الفاظوں کے اوپر جھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے گانے ایسے ہوتے ہیں جو کبالہ جادو کے بنیاد پر ہی لکھے جاتے ہیں کی لوگوں کی ذہن سازی کی جائے ان کے ذہنوں میں شیعتینی خیالات کو پیرویا جائے اور ان کے ذہنوں میں شیعتینی خیالات کی کھیتی کی جائے تاکہ وہ فصل پک سکے اور ہم لوگوں کو برے سے برے بدترین کی طرف لے جائے جا سکے ہر انسان کو دکھائی جائے رہا ہے کہ آج کی نوجوان جنریشن کیا کر رہی ہے آپ خود دیکھ لیں شیطانی قوتوں کا یعنی سنیما حال آپ دیکھ لیں بھرے ہوئے ملیں گے ریکریشن سے متعلقہ جہاں پہ تفریق سامان ہے وہ جگہ ہیں آپ کو فل ملیں گی اور شیطانی چیزیں چیزیں وہاں پر پورے اپنے شباب پروں گی اور وہ آپ کو کھلے ہم نظر آ جائیں گی جو چیزیں پہلے کبھی ہندوستانی سماج پاکستانی سماج قدول ہی نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس کا حصہ ہی نہیں تھی جس سماج میں جس اسلامی سماج میں عورت کا پردہ اس کے وقار کی نشانی مانی جاتی تھی آج وہاں کیا ہو رہا ہے اب مسلمانوں کی شادیوں میں آپ جا کے دیکھیں آپ کو یہ تمام چیزوں کی پول کھل جائیں کہنے کی ضرورت نہیں ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی کر کے ہمارے ذہنوں میں قبلہ جادو کا ایسا رنگین منظر پیش کیا گیا کہ ہمارے گھروں سے پردہ غیب ہو گیا موسیقی کے آلات گھر گھر میں محصر ہو گئے موسیقی زبان پر ہر بچے کی زبان پر ہے تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی شیطانی ان تمام چیزوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی مذہب اسلام آقائدو جہاں سرورے کونین نے اسلامی شریعت کو بتایا اس ساتھی ساتھی یہ بھی بتا دیا تھا کہ موسیقی کے آلات کو سے دور رہو اور بہت اچھے اچھی چیزیں بہت بہتر بہتر چیزیں عطا کی گئی تھی کہ شیطان کے غلبے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیگٹیو انرجی اور پاسٹیو انرجی کیا ہے تو آپ کچھ جا کے دیکھ لیں آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں اور سربجو سجود ہوتے ہیں تو آج موڈن سائنس تک کہہ رہی ہے کہ انسان کے ذہن کے نیگٹیو خیالات اس کے جسم کے آٹھ حصے جو زمین پر ٹکے ہوتے ہیں دو پاؤں کے پنجے دو ہاتھ اور دو گھٹنے اور ایک ناک اور ایک پیشانی یا آٹھوں حصے جب زمین پر ہوتے ہیں تو ہماری بڈی کی تمام نیگٹیو انرجی زمین میں چلی جاتی ہے اور ہمارا جسم اپنے آپ کو ریفریش فیل کرتا ہے رحمانی طاقتیں یعنی پوزیٹیو انرجی کے بے شمار سامان ہیں نمازیں پڑھئے نماز پڑھئے آپ کو بہت سی پوزیٹیو انرجی ملے گی روزہ رکھئے پوزیٹیو انرجی ملے گی آپ کسی کے کام آئیے نیکی کیجئے صدقہ کیجئے دیکھیں آپ کو کتنے خوشیں ملتے ہیں آپ کی نیگٹیو انرجی دور ہو جائے گی پوزیٹیو انرجی بڑھ جائے گی آپ غیبہ چغلی اور دیگر بری کاموں سے آپ خود کو دور رکھیں اور دیکھیں کہ رحمان کی بنائی رحمانی قوتوں میں یعنی پوزیٹیو انرجی میں کتنی قوتیں ہیں اور کتنی خوشیاں ہیں الغرض یہاں میرے کہنے کا یہ کی محصد ہے کہ اے مومنوں بری چیزوں سے بری باتوں سے بری جگہ سے بری لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالی کی دینی احکامات پر گامزن ہو اور پوزیٹیو انرجی کو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں پھیلاتے رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ پھر سے ایک بہتر معاشرہ بن سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق اور افیق عطا فرمائے ہم سب کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پہ کرم فرمائے بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی جو رہین